بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما قلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمان عورتوں کے فتح مسائل لباک کے احکام اسلام سے قبل عورت جس حیات میں زندگی گزارتی تھی اوریانیت اور برہنگی کا جو رواج تھا کہ عبادت خانوں میں اوریانیت کو بہترین شعار سمجھا جاتا تھا اسلام اسے قطعی طور پر نہیں برداشت کر سکتا تھا اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اویانیت کا استحصال کرتی بنی نوع انسانی کے لیے سطر کے حدود قوالی نے متعین کرتی لباس کا حکم نازل فرما کر یہ سبق سکھایا اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورة الاعراف آیت 26 سرجمہ اے اولاد آدم ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری سطر پوشی کرے اور تمہارے لیے موجب زینت ہو پھر حکم دیا سورة الاعراف آیت 31 ترجمہ اے اولاد آدم تم نماز کے وقت اپنی زینت کے لباس استعمال کرو قرآن کا یہ حکم مرد اور عورت دونوں کو شامل ہے اگر عورت مسجد میں جائے تو وہ مکمل پردے کے ساتھ جائے گی جب مسجد میں جانے کا اس طرح حکم ہے تو مسجد کے علاوہ دوسری جگہوں پر جانے کیلئے کیسا ہوگا اور کون سا لباس استعمال کرنا ہوگا یہ ظاہر ہے اسلام ہر سطھ لباس کو ناپسند کرتا ہے جو ساتر نہ ہو جس میں بدن چھلکے اور پورا ستر نمائی ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کلاللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو قسم کے لوگ چہنمی ہیں جن کو ابھی میں نے نہیں دیکھا ایک تو وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی رہتی ہیں دوسروں کو ورجہ راتی ہیں اور خود دوسروں پر بچتی ہیں یا بختی اوٹنی کی طرح گردن ٹیڑی کر کے ناز ادار سے چلتی ہیں وہ جنت میں ہرگز نہیں داقل ہوں گی اور نہ ہی اسی بھو پائیں گی بہاولہ صحیح مخاری و مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی پر لانت ہے جو عورتوں کی پانن کپڑے پہنتا ہے اور ایسی عورتوں پر لانت ہے جو مرد کے مشابہ کپڑا پہنتی ہے بہاولہ سنن نسائی و ابو داود و احمد یہاں اتصاب مقصود نہیں ہے صرف چند حدیثیں اس پرورتے ہم نے پیش کی ہیں تاکہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ اسلام کے نزدیک میار اخلاق کیا ہے اور عورت کو محترم اور بعضت رکھنے کیلئے کونسی تدبیر اختیار کرتی ہے لہذا ہر مسلمان عورت کو چاہیے کہ مطورہ اخدیث کی پیش نظر اپنے لباس میں مدرجہ زیل صفات کا خیال رکھے نمبر ایک ایسا کپڑا ہو جو پورے بدن کو ساتر ہو نمبر دو اتنا چس اور تنگ نہ ہو کہ جسم کا تناسک اور اتاں چڑھاؤ ظاہر ہو نمبر تین اتنا باریک نہ ہو کہ پورا جسم دکھائی دے نمبر چار آدمی کے لباس کے مشابہ نہ ہو نمبر پانچ جازد نظر نہ آئے نمبر چھے کافرہ عورتوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو نمبر سات شہرت مقصود نہ ہو پینٹ اتنا کوئی شک نہیں ہے کہ یورپ اپنی فکر میں مکمل کامیابی حاصل کر رہا ہے اور مسلمان مرد و عورت کو اس کے دینی شعار سے پھیرنے کے لیے جو تطبیر اتنے اختیار اور اجات کی ہے اس کو مسلمان نے اپنا لیا اور اپنی اپنی شعار کو تمسکر آمیز نگاہوں سے دیکھنے لگے ایک ہی یورپ کا دین پینٹ کی ہے اس سے ستر پوشی نہ تو کجا جسم کو پورا تناسب ظاہر ہوتا ہے لہذا یہ لباس کسی حدیث کے تحت ناقل ہو جاتا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ دو قسم کے جہنمی ایسے ہیں جن کو میں نے ابھی نہیں دیکھا ہے ایک وہ لوگ جن کے پاس گائیں کی دم جیسے کوڑے ہوں گے وہ اس لوگوں کو مارتے رہیں گے دوسری وہ عورت جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی رہتی ہے دوسروں کو رجاتی ہے اور خود بھی ریشتی ہے اور وقتی اونٹ کی طرح گردن پیری کر کر نازو ادا سے چلتی ہے یہ جنت پہ نہیں داخل ہوگی اور نہ ہی اس کی خوشبو انہیں نصیب ہوگی جبکہ اس کی خوشبو لبی مسافت سے آتی ہے بہوالہ مسلم شریف اس نباس میں مردوں کی مشافہت بھی ہے لہذا اس سے احترام کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ اس کو قیامت کے دن ذلت و رسوائی کا لباس پہنائے گا بہوالہ صحیح بخاری دپٹہ ڈالنے کا طریقہ آج کل دپٹہ ڈالنے کا جو طریقہ عام ہو گیا ہے کہ نوجوان لڑکیاں دپٹے کو گلے میں ڈال کر اس کے آنچل کو پیچھے ڈال لیتی ہیں جس سے سینے کا امہار مکمل طرح ظاہر ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کو سر پر سے لا کر سینوں پر اس طرح ڈالا جائے کہ جسم کے امہار اور موازے ذینت میں سے کسی حصے پر نظر نہ پڑے اور مکمل سطر پوشی ہو سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین